بسم اللہ الرحمن الرحیم مقردار ابو طالب مکہ مکرمہ کی بأثر شخصیت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا مگر ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آگئی اس لئے ساری زندگی لوگ ان کو ابو طالب کے نام سے ہی جانتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ محترم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادہ ایک ہی تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ان کا نام سیدہ فاطمہ بنت عصد بن حاشم بن عبد مناف اس طرح والد اور والدہ دونوں حاشمی تھے اور سیرت نگاروں کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بھائی ایسی شخصیات ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حاشمی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیست نبی سے دس سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں ان کا لقب حیدر قنیت ابو الحسن اور ابو طراب تھی نظرین اکرام یہ بات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باب قربان ہوں آپ کی عمر اس وقت آٹھ سال دو ماہ اور دس دن تھی جب آپ کے دادہ محترم سردار عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے وفاہ سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وسیعت کی تھی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنی ہے چنانچہ ابو طالب نے بتیجے کا حق کے کفالت بڑے ہی خوش اسلوبی سے ادا کیا نہ صرف ان کو اپنے اولاد میں شامل کیا بلکہ اس سے بڑھ کر جانا اور ان کی اہلیاں جو سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں بڑی خدمت کی دیکھ بال کی آلہ میار کی پرورش کی اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی اس مو بولی ماں فاطمہ ان کی بے حد عزت کرتے تھے رشتے میں سے چچی تھی لیکن ماں کی طرح ان کو سمجھتے تھے اور یہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ہجرت کا شرف حاصل کیا مدینہ تجبہ میں وفات پاتی ہیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ عزاز بخشتے ہیں کہ ان کے کفن کے لیے اپنی کمیز عطا فرماتے ہیں خود نماز جنادہ پڑھائی خود لاحد میں عطا رہا اور برکت کے لیے تھوڑی دیر تک ان کی قبر میں بھی لیٹے رہے سردار ابو طالب کے معاشی حالات شروع میں کوئی اچھے نہ تھے چنانچہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لے گئے اور ان کے بھائی سیدنا جعفر طییار ان کو ان کے چچا عباس عبد المطرب اپنے گھر لے جاتے ہیں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گذرتا ہے اور یہ بھی ان کا یہ عزاز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جہلیت میں بھی کبھی کسی بدھ کو سیدہ نہیں کیا نہ شرک کیا نہ بدات کے مرتقب ہوئے اپنا دارمن انتہائی پاکیزہ رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر ممارک اس وقت دس سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حیرہ میں پہلی وہی نازل ہوتی ہے آپ پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتی ہیں اور اس کے بعد مردوں میں سیدہ ابو بکر صدیق غلاموں میں سیدہ زید بن حارسہ اور بچوں میں سب سے پہلے سیدہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں سیدہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسرت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کے ساتھ جس محفل میں بھی جس مجلس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے قرآن پاک کے اندر آیت ناظر ہوتی ہے وَانْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے شرکا کی تعداد چالیس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی دعوت پر لبی کہتے ہیں ناظرین اکرام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اندر گزاری بڑے کٹھن مراحل بڑے مشکلت آئی قریش نے مخالفت اور مضاحمت کی انتہا کر دی دعوت توحید کو روکنے کے لئے ہر بھار بھار اختیار کرتے ہیں اور جب مشرقین نے دیکھا کہ اہل توحید مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایک دن انہوں نے مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے سوشل بائیکارڈ کا فیصلہ کیا شیبی ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لئے یہ تین سال بڑے سبر آزمات ہیں ان حالات میں جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حجرت کر کے ہمشہ جا چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے آپ کے معاون جان نصار اور رفیق کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے حجرت کے سفر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکل وقت کہ جب مشرقین اکابر مجرمین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاثرہ کیا ہوئے تھے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی تم میرے بستر پر لیڑ جاؤ میری سبز حضرمی چادر اوڑ کر سو جاؤ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اس کے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں مشرقین کے صفحے چیری اور آپ ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گا ہے عزیزہ نموخصرم اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کردار بڑا خوبصورت تھا مشرقین صبح ہوئی بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی اٹھتے ہیں تو مشرقین کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے حضرت علی سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا مجھے کیا معلوم پیرا تم دیتے ہو پوچھتے مجھ سے ہو جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں مشرقین پر جنون تاری ہو جاتا ہے سب سے پہلا بستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکالتے ہیں آپ کو گسیڑ کر خانہ قابہ تک بیت اللہ شریف تک لے جاتے ہیں کوئی دیر تک زیر ہر راست رکھتے ہیں ممکن ہے کہ اس راحت مل جائے اور لیکن میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکل ترین حالات کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کا نہیں بھولے لوگوں نے اپنی امانتیں نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروائی ہوئی تھی آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینہ آ جانا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں ایک ایک آدمی کو ان کی امانت واپس کرتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ جب پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا میں ہی قیام فرما تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سوبتیں جھیلتے ہوئے پیدل سفر کرتے ہوئے پاؤں پھٹ چکے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا رات بھائی کا کس محبت کے ساتھ کس پیار کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا کہا ہوگا موسیقی